السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 198 اب حضرت زینب تو مدینہ منورہ میں آگئی یہ سن ایک ہجری کا گویا قصہ ہے یہ ابو العاص بن ربی یہ مشرق تھے یہ جہاں وہیں رہنے لگے مکہ مکرمہ رہنے لگے اب لیکن اچھا یہ ایک قصہ ابو العاص بن ربی کے ساتھ یہ ہوا کہ ابو العاص بن ربی مکہ مکرمہ کے جتنے لوگ تھے ان سے پیسے لے کر تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے اور وہاں سے مال لاکر مکہ مکرمہ میں بیشتے تھے اور جو نفع ہوتا تھا وہ نفع جو ہے مکہ والے میں تقسیم کر دیتے تھے یا شام جا کر تجارت کرتے تھے جو بھی نفع ملتا تھا وہ مکہ والے میں تقسیم کر دیتے تھے تو لوگ ان کے بڑے معتقد تھے مسلمان یہ ہوئے نہیں تھے اب تک ایک مرتبہ یہ شام سے آ رہے تھے مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے چونکہ شام اگر کسی کو جانا ہے مکہ سے تو مدینہ منورہ رستے میں آتا ہے شام سے آتے ہوئے مدینہ رستے میں شام جاتے ہو مدینہ منورہ رستے میں یہ آ رہے تھے صحابہ نے پکڑ لیا ان کو یہ تو مشرق تھے صحابہ نے جب پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کا سارا مال لے لیا اب یہ بھاگے گھرائے ابو العاصم ربی میں کہاں جاؤں اس لیے کہ مجھے بھی قدل کریں گے یہ لوگ اسلام کا ظہور ہو چکا تھا اور حضرت زینب جو ہے یہ بھی مدینہ منورہ آ گئی تھی سب کچھ حالات تو ہوئے گئے تھے حضرت زینب جب مدینہ منورہ میں آئی جو میں نے کہا کہ سنے گھجری ایک ہجری نہیں حضرت زینب تب بدر کے قصے کے بعد آئی ہیں کافی سالوں کے بعد آئی ہیں یہ میں نے غلط کہا ایک ہجری میں مدینہ منورہ نہیں پہنچی تھی یا تب بدر کے قصے کے بعد ابو العاصم ربی جیل میں آئے قید ہوئے پھر گئے پھر بھیجا کافی سالوں کے بعد آئی ہیں مدینہ منورہ یہ میں نے اپنے بات سے روجو کیا لیکن ابو العاصم ربی جب پکڑے یعنی لوگوں نے پکڑنا بھی چاہا کہ ان کو پکڑے لیکن یہ بھاگ گئے ابو الاسبن ربی مال سب نے لے لیا اور سارا مال ان کا مدینہ والوں نے لے لیا ابو الاسبن ربی کہا میں کہا جاؤں مدینہ میں کہا پناہ لوں تو مدینہ میں داخل ہو کر لوگوں سے پوچھتے تھے بھئے زینب کا مکان کہاں ہے زینب کا کمرہ کونسا ہے زینب کا کمرہ کونسا ہے اب مدینہ والے کہتے تھے بھئے تیرہ اور زینب کا کیا جوڑ وہ تو مسلمان ہیں تو تو مشرق ہے ابھی تیری بیوی تو نہیں ہے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھئی میں صرف پناہ لینا چاہتا ہوں اور میں ان کو جانتا ہوں اور کس کو جانتا نہیں ہوئی یہاں پر کب سے کب مجھے پناہ دے دے تاکہ مجھے قتل نہ کرے بس وہ پناہ دے دے گی مجھے کب کوئی قتل کرے گا نہیں میں اپنا تھوڑا سا آرام کر کے مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا اس دور میں ہی ترکیب ہوتی تھی کہ کوئی پناہ دے 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 کوئی مار نہیں سکتا کبرے میں رات کے وقت پہ پہنچ گئے کبرے کے باہر دستک دی حضرت زہنب نے در پوچھا بھی کون انہیں نے کہا ابو لاس بن ربی اب یہ حضرت زہنب کا بھرائی ارے یہ کیسے آگئے یہاں میرے شہر تو بھی ہے نہیں ابو لاس بن ربی نے کہا کہ دیکھو میں صرف اس لئے آیا ہوں کہ تم مجھے پناہ دے دو تاکہ مجھے لوگ مدینہ والے قتل نہ کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ پتا نہیں ہے بس آپ اپنے کبرے میں ہیں اور حضرت زہنب اپنے کبرے میں ہیں تو حضرت زہنب نے کہہ دیا کہ ابھی چلو میں پناہ دوں گی باہر بستر وغیرہ دے دیا یہی تم آرام کر لو باہر ہی باہر آرام کر لو فجر کے نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو حضرت زہنب جو ہے حضرت نے جب سلام پھیرا تو حضرت زہنب عورتوں کے چبوترے پر کھڑی ہو گئی اور یہ فرمایا ہے کہ اے مدینہ والوں اے مسلمانوں اب اولاس ابن ربی آئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی مرتبہ جملہ سنا تو آپ بھی گھرائے کہہ رہے یہ کیا ہوا تو آپ نے سارے صحابہ سے کہا بیٹھے رہے نہ بھئی بیٹھے رہے نہ جانا مت سب بیٹھے رہو سب بیٹھے رہو اور حضرت جو ہے فوراں بھاگے بھاگے حضرت زہنب کے کمرے میں آئے اور حضرت زہنب کے کمرے میں آ کر کہا بھئی دیکھو یہ تمہارا شوہر نہیں ہے اس لئے تم سے خلوت نہ کرنے پائے حضرت زہنب نے کہا کہ نہیں اببہ بات یہ ہے ان کی جان کا مسئلہ تھا میں نے پناہ دی ہے تاکہ کوئی انہیں قتل نہ کرے بھاگے کیا ہے کہ لوگ مال تو لے لیا لوگوں نے اب جو ہے ان کے باری ہے ان کے قتل کرتے میں نے پناہ دی ہے اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے اب واپس آئے اور صحابہ سے کہا کہ تم نے جو بات زہنب کی زبان سے سنی ہے وہی بات میں نے بھی سنی ہے تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ باپ اور بیٹی نے مشورہ کر کے یہ کام کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ زہنب نے کب پناہ دی کیا ہوا البتہ پناہ دینے کا سب کو حق ہے اس لئے اس نے پناہ دی ہے لیکن یہ کہ مہبی ابھی سن رہا ہوں جو تم سن رہے ہو اس لئے اب میری رائی یہ ہے حضرت نے صحابہ سے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ اس کا سارا مال جو آپ لوگوں نے لیا ہے وہ اگر اس کو واپس کر دیا جائے اور اس کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کیا جائے لالللہ یہدی ہو سکتا ہے کہ اللہ ابو العاص بن ربی کو ہدایت دے بطے تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ